باللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعامل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدل للناس صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علیہ و صحابکا یا حضیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی منزہن عن شریک فی محاسنہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بہی سواکا اندہ حلول الحادث العمامی رب صلی و سلم دائماً نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی اللہ تبارک و تعالی احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت ردو سلام ارز کرنے کے بعد خالقِ کائنات جلہ جلالو کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہِ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق اتا فرمائی اور عشرہِ رحمت کا دوسرا جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالو رحمت بھرِ عشرے کا صدقہ سب کی جھوڑیوں کو رحمتوں سے معمور فرمائے محتشم سامین حضرات ہماری آج کی بھتگو قرآنِ مجید برحانِ رشید سے متعلق ہے اور موضوع ہے مفہومِ قرآن بدلنے کی باردات اس سے قبل اس موضوع پر دو قسطوں میں گفتگو ہو چکی ہے اور یہ ہمارا سالانہ موضوع ہے اور پہلے دو موضوعات پر جو گفتگو ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس سے خالقِ کائنات جلل جلالو نے بہت کام لیا اور اسے قبولیت اتا فرمائی ملک کے طول و عرض میں اصحابِ فکر و دانش نے اس مفتگو کو سنا اور پڑھا اور اس سلسلے میں مزید انہوں نے مجھ سے کہا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس موضوع کی تیسری قسط آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلل جلالو ہوں ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے یقینا جن لوگوں نے پہلے دونوں خطابات سنے ہیں ان کے ذہن میں خاکہ موجود ہوگا کہ ایک ہے قرآن مجید قرآن رشید کے ترجمہ کی غلطی اور ایک ہے مفہوم کی غلطی قرآن مجید قرآن رشید کا غلط ترجمہ کرنا جان بوجھ کے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور قرآن مجید قرآن رشید کو غلط پس منظر میں بیان کرنا اور اس سے اپنی مرضی کا مفہوم لینا جو کہ قرآن مجید کی آیات کے منافی ہو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے ہمارے دور میں بہت سی فکری الجھنوں کا سبب اور بہت سی فرقہ واریت کا سبب یہی بات ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید کی آیات کو اپنی مرضی کے مفہوم کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے یعنی ان کا ترجمہ تو جو لوگوی مانی ہیں وہی کیے جاتے ہیں مگر اس کو ایسے پس منظر میں پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والا مخاطب سامے اس سے وہ بات اخذ کرے جو وہ مبلغ اپنی طرف سے اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے یعنی یعنی کتاب کی آیات کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مصداق اور سے اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس سلسلے میں ہم نے پہلے متعدد مثالیں پیش کی ہیں کہ کیسے مفہوم پر واردات ہوتی ہے اور کس قدر اس واردات سے گمراہی پیدا ہو جاتی ہے خالقے کائنات جلل جلال ہو نے قرآن مجید برحان رشید کو ہدایت بنایا ہے اس کو حادی قرار دیا ہے اور اسے ہدل ناج فرمایا ہے سارے لوگوں کے لئے یہ ہدایت ہے لیکن لوگوں کی صلاحیت اس سے ہدایت وصول کرنے کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہوئے خالقے کائنات نے اس کی تاریخ میں یہ فرمایا ہوتل للمتقین یہ متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے یعنی اس کی ہدایت تو سب کے لئے تھی عام تھی مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کی ہدایت کے حصول کی بجائے خود اس کو غلط مقصد کے لئے پڑا اور غلط مقہوم نکالنے کے لئے پڑا وہ اس کی ہدایت سے محروم رہے اور یو دلو بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ کا منظر لوگوں کے سامنے موجود ہے اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غزہ جو کہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں اور بڑی طاقتور ہے لیکن وہی غزہ اگر وہ شخص استعمال کرتا ہے کہ جس کا میدہ خراب ہے اور جو کمزور ہے اور اس میں کس غزہ کو جذب کرنے کی اور اس کی تحلیل کی صلاحیت نہیں تو ہو سکتا ہے وہ اتنی طاقتور غزہ اس کی موت کا سبب بن جائے اور وہی اچھی صلاحیت اور اچھے جگر اور میدے والا انسان استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کے بدن کی نشو نمہ ہوتی ہے ایسے ہی وہ عدویات جو امراض کی جرے اکھار دیتی ہیں اور جن کی وجہ سے امراض اپنی موت پر مر جاتے ہیں اور تندرستی جن کے صحت کے اس کا مرض بر جاتا ہے قرآن مجید برحان رشید کی ہدایت میں نہ کمی ہے نہ کوئی قصور ہے نہ کوئی کسی قسم کی قسم کمزوری ہے صرف جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس کی صلاحیت اس کی نیت اس کے ارادے اور اس کے دل کی زمین کا دخل ہے اگر وہ اچھی ہے اس میں صلاحیت موجود ہے اس میں قرآن مجید سے عداوز اور بغز نہیں صاحب قرآن سے دشمنی نہیں تو پھر وہ اس کو پڑھتا ہے تو ہدایت سے اس کے مزید تقوی کی قوت حاصل ہوتی ہے اور اگر وہ مقام جہاں پر یہ ہدایت بھرا قرآن ناجر ہوا تھا اسی سے بھشمنی رکھ اور بغز و عداوت رکھ کوئی شخص اس کو پڑھ اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ قرآن اس کو ہدایت نہیں بغشتا قرآن مجید قرآن رشید کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ اسم اموم تھا اس کو حدل ناجر سے بیان کر دیا اور جو فائدہ دن کو ہوا خالق کائنا جل جل نے وہ حدل المتقیم سے بیان کر دیا کہ یہ ہے تو سب کے لئے مگر فائدہ انہیں ہوا ہے یا اگرچہ کافر تھے مگر زدی یا ہٹ دھرم نہیں تھے اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے تاثر کی پٹی کتار اس کو پڑھا ہے تو اس دل میں بھی یہ قرآن سرائط کر گیا ہے اور وہاں اس دل میں جو اندھیرہ تھا اس قرآن مجید کی تعلیمات سے وہ نور کا مرکز اور کا شانہ بن گیا ہے قرآن مجید برحان رشید کی ہدایت اور اس کا سمجھ نہ اس میں بنیادی طور پر منصب نبوت اور مقدس دل جس پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے ان کی محبت اور عقیدت کا ہونا انسان کے عقیدہ میں اور ذہن میں ضروری ہے کیونکہ بیسے یہ قرآن مجید اپنی تمام سر برکتوں کے باوجود ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے اگر رسول اکرم صلی اللہ کا قلب جس نے اس کو قمول کیا اس کے جلال کو برداشت کیا اور جمال بنا کہ ہمیں عطا فرما ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے اس دل کا ممنون ضرور ہونا پڑے گا موتشم سامی حضرات قرآن مجید برحان رشید میں آپ دیکھئے اللہ تبارک وطالعہ کا فرمان ہے قرآن مجید کی اس آیت میں اس بات کا انکار کیا گیا کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ نے فرما مومنوں کا تو مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے اب صرف اس آیت کو کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس سے وہ یہ مطلب اخص کرتا ہے کہ باقی ہر چیز تو اللہ کے ملک میں شامل ہے مگر کافر ایسی مخلوق ہے کہ اس پر کسی کی حکومت نہیں وہ خالق کائنات کے ملک سے خارج ہے کیونکہ اللہ ان کا مولا ہی نہیں باقی ہر چیز کا اللہ مولا ہے زمین کا مولا بھی وہ ہے آسماء کا مولا بھی وہ خود فرما رہا ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں تو پھر کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک سے بہر ہوئے جب کافر اللہ کے ملک سے بہر سمجھے جائے اور ان کے لئے خالق کائنات کو مولا نہ سمجھا جائے تو اس سے درجن و خرابی لازم آئیں گی شریع دوسرے لفظوں میں بہر یہاں سے ہی یعنی شرق اور دیگر بتوں کا تصور جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا کہ گویا کہ خود بخود ان کو دھکیل کے بتوں کے ملک میں داصل کیا رہا ہے اور بتوں کا مولا بنایا جا رہا ہے آپ دیکھئیے قرآن مجید کی آئیت اس کا ترجمہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی کافروں کا کوئی مولا نہیں اب یہ لفظ بولنے آخان ہے مگر اس سے جو مطلب بظاہر نکل رہا ہے اس مطلب کو سنبھار نہ مشکل ہے کہ اگر ان کا کوئی مولا نہیں تو کون ہے جو ان کو کھانے کو دیتا ہے کون ہے جو جو تو محتشم سامن حضرات یہ ہمیں سمجھ تب آئے گی جب ہم اس کی اسلوب کو دیکھیں گے اور جس وقت ہم قرآن مجید کی دیگر آیات کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں صحیح مطلب کا پتا چلے گا اور مقہوم کی جو غلطی پیدا کی جا رہی ہے پھر کچھ غلطی سے ہم محفوظ ہو سکیں گے ہم محفوظ کو دیکھتے ہیں تو خالق کائرات فرماتا ہے یہ کافر کفار مکہ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں کس طرح پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا اور کس طرح ان کو بربار کر دیا گیا کس طرح خالق کائرات نے ان کا کو نشان باقی نہیں رہنے دیا کس طرح وہ اٹھے تو ان کو تہو بالا کر دیا گیا اور جو اللہ کو ماننے والے تھے وہ امن کے ساتھ موجود رہے خالق کائرات ان دو باتوں کو سامنے رکھتا ہوا کہتا ہے یہ اس وقت ہوا کافر مارے گئے اور مومن بچ گئے کیوں اللہ ایمان والوں کا تو مولا ہے مگر کافروں کا مولا نہیں ہے ہر کے کائنات دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَرُدُّ إِلَّلَّهِ مَوْلَهُمُ الحَق اور کافروں کو لوتایا جائے گا اپنے حَق مولا کی طرف کافروں کو اپنے حَق مولا کی طرف لوتا جائے گا تو اب اس آیت میں یہ ثابت ہوا کہ کافروں کا بھی مولا ہے اور وہ حَق ہے وَرُدُّ إِلَّلَّهِ مَوْلَهُمُ الحَق ان کو اللہ کی طرف لوتایا جائے گا اور مولا کی طرف لوتایا جائے گا وہ مولا جو ان کا حَق مولا ہے اب یہ دونوں آیات قرآن مجید کی ہیں اور ایک جگہ یہ آگیا کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں اور دوسری جگہ یہ ہے کہ کافروں کا بھی مولا ہے دونوں سے ہی ہیں اب ترجمہ کرتے ہوئے صرف ترجمہ کی طرف دیکھا جائے اور کوئی شخص قرآن مجید برحان رشید کو پیش کرتا ہوا قرآن مجید میں ماز اللہ تاروز زہر کرنا چاہے اور خود اس طرح کی خرابیاں آگے وہ اپنی بھان کے متعدد سمجھ کے بیان کرنے کی کوشش کرے تو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ہم تُس کو مقبھوم پر باردار نہیں کرنے دے گے ہم جس وقت قرآن مجید کے منشا اور مرضی کو دیکھتے ہیں اسلوب کو دیکھتے ہیں آیات کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں کوئی کارز نہیں کوئی اسطلاف نہیں قرآن مجید سچی بات کر رہا ہے یہ بھی کہ کافروں کا مولا نہیں مولا موجود ہے مولا کے دو معلے ہیں ایک ہے مولا بمانا مالک ایک ہے مولا بمانا ناصر ہر کے کائنات نے جو نفی کی کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں تو اللہ بارک وطالہ نے یہاں مولا سے مراد مالک نہیں لیا اللہ بارک وطالہ نے مولا سے مراد ناصر لیا فرما خلا کافر قوم بھی مر گئی خلا سے پیار نہیں تھا میں ان کا مدد کرنے کو تیار ہو جاتا وہ میرے ملک میں ہے جہاں نفی کی کائنات نے کہ میں ان کا مولا نہیں ہوں فرمایا میں ان کا مددگار نہیں ہوں ان کا ناصر نہیں ہوں مولا مالک ہونے کے لحاظ سے ضرور ہوں اور مومن وہ ہیں جن کا مولا تو اطبار سے ہوں مالک بھی ہوں جائے گا تو یہاں مولا سے مراد مالک ہے اور جہاں یہ فرمایا کہ لا مولا لہوں کافروں کا کوئی مولا نہیں وہاں مولا سے مراد ناصر ہے ہرکہ کائنات نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا ہے اور وہ لفظ ہمارے غرف میں عام بولا جاتا ہے مگر جب مقہوم کی گہرائی کی طرف گھوڑ کیا جائے گا تو پھر ہدایت مل سکتی ہے ورنہ انہی آیات کو پیش کر دہری اور پرویزی اور اس قسم کے لوگ قرآن مجید میں تارو زہر کر کے ہمارے سامنے کئی گمراہیاں بنا کے پیش کر سکتے ہیں ہر کے کائنات کا اطلوب دیکھئے فرما ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا رَعَ اللَّهِ ایمان وَالُو کا مولا ہے اور ہر کے کائنات نے کاثروں کے مولا کی نفی کر دی اور ایمان وَالُو کے مولا ہونے کا اپنا اظہار کیا اور اس قدر اظہار کیا فرما ایمان وَالُو کا میں ہی نہیں میرے جو مومن ہیں میں میں ان کے اور بھی مولا بنا دی ہے کاثروں کا کوئی مولا نہیں اور مولا مالک تو میں ہوں مگر کاثروں کا کوئی ناصر نہیں اور مومن کون ہے ایمان والوں کا میں بھی مولا ہوں جو میرے ماننے والے ہیں ان کا مولا میں بھی جبریل بھی ان کے مولا ہیں اور میرے ولی بھی ان کے مولا ہیں یہاں پر اب مولا بمان مالک مولا بمان ناصر ہوگا ہر کے کائنات فرما رہا ہے کافروں کا کوئی ناصر نہیں مومن کا ناصر میں بھی ہوں میرے بندے بھی ہیں میرے ولی بھی ہیں جبریل بھی ہیں میں ان کا ناصر ہوں جو مجھے مان نیوان ہیں اور میں نے ان کے لیے اور بھی اپنی طرف سے کئی مولا بنا دی ہیں محتشم سامین حضرات قرآن مجید برحان رشید کو سمجھنے میں ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے اگرچہ وہ کوئی مقموم کی واردات نہیں کسی کی طرف سے لیکن ایک مغارقہ ضرور ہے کہ ہر شخص جس وقت وہ قرآن مجید کی بات کرتا ہے ہر کے قائرات نے فرما دی آئے ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے ہے کوئی اس کو پڑھنے والا اب اس کو کچھ لوگ اس اسلوب میں دیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یہ گرائمر یہ سرپ نہب یہ اصول یہ ساری یہ سولہ علوم یا اس قسم کی یہ چیزیں تو کوئی ضروری نہیں ہے خانکہ کارینات نے بس فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے ہے کوئی اس کو پڑھنے والا اس کس لونگ میں اس آیت کو بیان کر کر قرآن مجید کی طرف جس حد تک بندے کو کوشش کر آگے پڑھنا چاہیے اس میں کچھ فرق آ جاتا ہے اور ایک سکیسی بات ہو جاتی ہے کہ باقی چیزیں تو مشکل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مزید استعداد کی ضرورت ہے اب انگلی سپن نہیں ہو تو سینس بھی آنے چاہیے مگر قرآن مجید تو ستیسی چیز ہے جو پڑھے گا وہ اس کو آ جائے گی اس سے قرآن مجید کی جو اپنی حیثیت ہے اس نے فرق آتا ہے یہ آیت بھی اصل میں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے وَلَقَدْ یَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْر ذکر سے مراد کیا ہے بخاری شریف میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ذکر سے مراد حضرت مجاہد کہتے ہیں اس کا مانع ہم نے اس کو پڑھنا آسان کر دیا ہے تو اس کو یاد کرنے والا یہ ترجمہ اس کا ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے تو اس کو یاد کرنے والا یعنی ساری کتابوں میں سے اس کا یہ اعزاج ہے جتنے حافظ جس کے ہیں کتنے حافظ کسی کتاب کے نہیں باقی آسمان کتابوں کو یاد کرنے والے خود وہ چینے ہیں جن پر وہ نازل ہوئیں انبیاء رسل نے یاد کرتے رہے یہ قرآن مزید کا اعزاج ہے کہ خارق کائنات فرماتا ہم نے اس کو حفظ کے لئے آسان کر دیا ہے یہ قرآن مزید کی اس ترجمے پر وہی موجود ہے کہ دنیا میں ہزار و لات خود قرآن مجید کے موجود ہے مگر دیگر کتابوں کا کوئی حافظ بھی نہیں ملتا اس واجتے کہ کائنات فرماتا ہے ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لئے اور یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے لہذا آؤ میرے قرآن مجید کو حفظ کرتے جاؤ اور یاد کر دی جاؤ یہ اس کا اصلی مطلب ہے ورنہ اگر یہ ہو کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے کسی بڑی عقل کی ضرورت نہیں اور کسی بڑی کائرات دوسرے مقام پر یہ کیوں پڑماتا فرما ہم نے یہ قرآن مجید کی مثالیں لوگوں کے لئے بنائی ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان کو مگر وہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے سمجھ نہ ان کا باریک کی جس کی کتاب انسل ناہ مبارک لیت بار آیات والیت ذکر اول الانبا فرما ہے سب کے لئے حق کوشش کرے اور اس میں اس کے لئے پھر صلاحیت بیلا کرنی پڑے گی آگے پڑھنا پڑے گا فرما ہم نے آسان کر دیا حفظ کرنے کے لئے یاد کرنے کے لئے لیکن اس کی جو باریکیاں ہیں وہ عالم کو ہی آ سکیں گی جو جان میں والا ہے جو علم حاصل کر چکا ہے جس نے کوشش کی ہے خالق کائنا جلل جلل اس کو اس کی باریکیوں اور لطافتوں کا پتا آتا فرما دے گا اگر سرسری سی چیز ہوتی تو ستی سی بات ہوتی خالق کائنات کیوں بار بار دعوت دیتا لیجی تذکر آل الالباب لیجی دبرو تدبر کرو سوچو غور کرو تفکر خیر من عبادت سانت جو ایک لفا کے لئے سوچے گا ایک سال کی بندگی کو سواب مل جائے گا خالق کائنات نے اس میں اتنا کچھ رکھا ہے کہ یہ مہت سکی سمجھ آنے والا نہیں تھا ہدایت اس کی عام ہے اگر ایسی بات ہوتی تو صرف بقرہ پرنے میں بارہ تھان نہ گزار دے بارہ تھان ان کو لگ گئے صرف بقرہ سمجھتے ہوئے پتا چلا کہ یہ ہے بڑی اتنا مطلب کیا ہے کہ جو اس کی طرح بڑے اس کو محلوم نہیں کرتی اس کا ضرور عطا فرماتی ہے مگر یہ سمجھ کے رکھنا جاؤ کہ ہمیں اس علوم کی ضرورت نہیں ہے یہ بیسے ہی آسان ہے اگر اتنا ہی زیادہ آسان تھا تو بارہ سال لگانے کی بقرہ میں کیا ضرورت تھی یہ اس کا حقیقی معنی ہے یہ بھی میں نے مقابل کیا آپ کے سامنے پیش کر اس کا مفہوم بازے کیا ایک طرح اور دوسری طرف دونوں کا مطلب یہ بنا کہ ہم نے اس کو حفظ کے لیے آخان کر دیا ہے اور جو اس کے معانی آخری حد تک سمجھنا چاہتا ہے اور پوری طرح اس میں وہ عبور حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے کوشش کرتا جائے اس سے کسی کو روکا نہ جائے مشکل کہکے درائیہ نہ جائے مگر اس کو یہ چھوک بھی دیا جائے ترخیر بھی دی جائے کہ یہ ایسا سمندر ہے جس کو عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے دوسرا معنی اگر کیا جائے کہ ہم نے دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ ہم نے اس کو تیار ہی نصیت کے لیے کیا ہے اے کوئی اس سے نصیت پکرے ہم نے تیار نصیت کے لیے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو نصیت کے لیے آئے گا یہ قرآن ایسا نہیں کہ اپنی نصیت کو روک لے اپنی ہدایت پر پہلا نکال جو بھی اس کی طرف بڑھے گا حال کہ کائنات نے تیار ہی اس کو اس بات کیلئے کیا ہے لہٰذا جنہی وہ یہاں پہنچے گا قرآن اپنی ہدایت سے اس کے دل کو معمول فرما دے گا چیز نہیں کہ جو پر میں سے آئے ہی اور آدمی وہ ناوی ہو کے پیچھے میں جائے ہرکی کائنات فرماتا ہے ہم اس کے معنی میں ایسی لقافت رکھی ہے ایسی بھائی کی رکھی ہے کہ جو پر نے کی کوشش کرتا ہے وہ معنی اس کو آئی جاتا ہے اب یہ ایک فلاں قانون کے خلاف کر رہے ہو فلاں خند کے خلاف ہے فلاں اصول کے خلاف ہے تو وہ سارے قرآن مجید سے یہ خلاف نکالتے ہیں کہ گتوں میں اور پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں یہ خلاف ہے اور اس کو آیات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر وہ ساری آیات میرے سامنے ہے سورہ پرقان میں ہے کاثروں کی بات ہے انہوں نے اللہ کے سوا آلیہ کو فکر لیا وہ آلیہ جنہوں نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا اور خود پیدا کیے گئے ہیں کاثروں نے اس قسم کے بط جو ہیں اپنے معبود بنا لیے اللہ فرما کہ وہ کیسے بط ہیں وہ خود تو کچھ چیز پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں یہ تاریخ کرتے ہوئے اور اس طرح کی آیات پیش کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے بطوں کی آیات اور اس طرح بطوں کی یہ جو علامات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے یہی علامات اللہ کے بندوں میں بنا کر ان دونوں کو ایک کر پھر جو بطوں کا ماننے والا ہے اور جو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ہے ان دونوں کو ماز اللہ ایک ساتھ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ بھی ان آیات کے مفہوم پر بارداد کی جاتی ہے کیسے اب ہر کے کائنات یہ فرما رہا ہے لا یخلقون شیعہ بط کوئی اخلقو میں پیدا کرتا ہوں میں پرندے کسی شکل بناوں گا اور اس میں پھونک ماروں گا اللہ کے ذن سے وہ پرندہ بن جائے گا خود کی علامت کر اللہ نے یہ بتائی وہ کوئی چیز پیدا نہیں کہہ سکتے اور اللہ کے پیغمبر کا منصب یہ بیان ہو رہا ہے وہ خود کہتے بہت متقلم کا سیگا ہے جس کا معنی ہے میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لئے میں پیدا کرتا ہوں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتا اور اللہ کا پیغمبر اللہ کے ازن سے پیدا کر لیتا ہے اگر یہ دونوں ایک ہی ہوتے تو پھر خالق کائنات ہرگز اللہ کے پیغمبر کی اس اور ساتھ فرمائے یہ ہے سب کچھ میرے اللہ کا فضل وہ اللہ کی ازن سے پھرنہ بن جاتا ہے پتا چلا خالق کائنات نے اگرچہ انہیں معبود نہیں بنایا ان پیغمبر اور اولیاء کو کسی معنی نے بھی علوہیت اطاف نہیں فرمائی لیکن خالق کائنات نے انہیں بتوں کے ساتھ نہیں ملایا بہت اور ہیں ان کے بارے میں یہ فرما وہ کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے اور یہ وہ ہیں اللہ کے ازن سے پیدا کر لیتے ہیں محتشم سامین حضرات آپ دیکھئے وہ اپنے لئے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک یہ آیت بتوں کے بارے میں اب اسے اور یا کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یہی آیت اللہ تبارک وطالعہ کے مقربین کے بارے میں پڑھی جاتی ہے اور پھر قرآن مجید برحان رشید کو سمجھ نبی اکرم صلی اللہ سلم خود بھی فرما رہے ہے میں اپنے نفس کے لئے نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا اسی کے ساتھ ملا کہ یہ پڑھ دی جاتی ہے یہ آراب کی ہے پھر یہ کہا جاتا ہے میں اپنے لئے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں اب یہ تین آیات کوئی شخص ملا کے پر رہا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بت نہ نفع کے مالک ہے اپنے لئے اور آیات آئی ہوئی ہیں ان کو ملا کے پڑھتا ہے کہ سرکار کہتے ہیں کہ میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ترجمہ یہ کرتے ہوئے اس کا مطلب کیا ہے وہ ماز اللہ بتوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ کو ملانا چاہتا ہے اور جو کچھ ان کے بارے میں ہے وہ انہی کے بارے میں ثابت کرنا چاہتا ہے اور جو ان کے ماننے والوں کی بات ہے وہ ان کے ماننے والوں کی بات کرنا چاہتا ہے اب قرآن مجید برحان رشید کی یہ آیات میں نے پڑی ہیں ابھی میں ارز کروں گا کہ کتنا زیادہ فرق ہے آیات ٹھیک ہیں مگر فرق اتنا ہے جتنا فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ سورہ فرقان ہے یہ کس کی بات ہے گھتوں کی کہ وہ اپنے لئے نہ نقصان کے مالک ہیں پھر سرکار کی بات میں اپنے نفس کے لئے نقصان کا مالک نہیں اب یہ آیات دونہ سچی ہیں مگر دیکھئے اللہ نے کتنا فرق رکھا ہے خالق کائلات نے جہاں ان کی بات کی ہے وہاں اللہ ماشاء اللہ نہیں فرمایا اور جہاں ان کی بات کی ہے وہاں اللہ ماشاء اللہ فرمایا ہے کتنا فرق ہے جتنا لا الہ کے بعد اللہ کہنے میں فرق ہے جب آپ نے کہ کوئی خدا نہیں تاری کی نفی ہوگئی اگر اللہ نہ پڑا جائے تو اللہ کا ثبوت کیسے ہو سکے گا لا الہ کے بعد جب اللہ آتا ہے تو پھر خان کے کائنات کی روحیت تثبوت ہوتا ہے اللہ تبارک وطالہ نے اپنے محبوب کے بارے میں جب فرمایا تو دولوں جگہ قرآن مجید میں اللہ ماشاء اللہ کی بنا رہا ہے یہ خجوروں پر جو پھل آتا ہے دالنے والوں میں اپنی طرف سے نہیں دیتا میرا خدا وہ اس سے دلواتا ہے کوئی آیات پڑھتر ہے وہ یہ کہنے میں تو سچا ہے کہ میں آیات پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ جو کرے جہاں تک پڑھیا یہ بھی سچا ہے کہ میں بات کر مگر جو خدا چاہے میں اس کا مالک ہوں جو خدا چاہے میں اس کا اپنے لئے مالک ہوں اور یہ وہ محبوب ہیں اپنے سے پہلے غلاموں تو پہلے سوچتے ہیں جب قرآن مجید نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے سائدے کے اللہ کے کہنے پر اور اللہ کی مشیعت پر اور اس استثلاح کی وجہ سے مالک ہیں لہٰذا جو ان کا نام لینے والے ہیں ان کے فائدے بہترین انہیں عطا فرما سکتے ہیں دیکھئے قرآن مجید برحان رشید میں حضرت عیسی علیہ السلام وہ اپنا مقام دیان کر رہے ہیں کیا ابری الاکمہ وَلَا بَرَسَ وَحْلِ الْمَوْتَ بِذْنِ اللَّهِ اُبْرِ الْاَكْمَحَ میں اکمہ کو سیح دیتا ہوں عبرس عکمہ مادر زادندار جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہ ہو اور عبرس ہے کور کا مریض میں ان کو کیا دیتا ہوں ان کو شیح دیتا ہوں سیح فائدہ ہے اب دیکھ یہ قرآن مجید کا اسلوب بدوں کے بارے میں کہا گیا بط نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں اور اللہ کے پیغمبر بط نہیں ہے وہ نفع بھی دیتے ہیں نفع دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو نقصان بھی دے سکتے ہیں نفع کیسے دیتے ہیں اب جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہ ہو اس کی جگہ بنا تاکہ آنکھیں لگا دی جائے تو نفع ہے یا نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نفع اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں پتا چلا وہ بات اوروں کی ہے یہ مقام اوروں کا ہے بچ جو ہیں وہ نہ اپنے نفع کے مالک ہیں نہ کسی کے نفع کے مالک ہیں اور اللہ والے اللہ کی عطا سے اپنا بھی نفع کر لیتے ہیں اپنوں کا نفع بھی کر لیتے ہیں اور پھر وہی آیت فرقان کی ان کو تو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ یہ بتا سکیں کہ یہ بطوں کے بارے میں ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور اللہ کے قرآن میں حقیقت یہ ہے کہ بطوں کی بات ہو رہی ہے وہ تو بہرات اس پولیاء پر پر دیں گے اور بہرات ہم بھی پر پر دیں گے حالکہ ایک آیات فرما رہا ہے کہ ان مشرقین مکہ نے میرے سوا محبود بنا لیے وہ محبود کیسے ہیں اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ وہ حیات کے مالک ہیں مہتشم سامین حضرات اب میری بات کی طرف بھی توجہ رکھنا پرانے مجید میں بتوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ موت حیات کے مالک نہیں اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ اور احی الموتہ یہ بات اللہ کی محبود کی خالقے کائنات نے فرما بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ موت کا مالک نہیں وہ حیات کا مالک نہیں اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے احی الموتہ بیزن اللہ زندہ میں کرتا ہوں مگر اللہ کی ازن سے کرتا ہوں یعنی بت کبھی بھی کچھ اللہ کی ازن سے نہیں کر سکتا کبھی بھی میرے بندوں کو ان میں شامل نہ کرنا جن چینوں کی نفی میں نے ان سے کی ہے تاکہ بندوں کو پتا چل جائے اپنے اور ہیں اور پرائے اور ہیں محتشم سامین حضرات قرآن مجید قرآن رشید میں ایک بات مضمون بیان کرتے ہوئے یوں کی جاتی ہے کہ کافر کہتے تھے ہس بنا ما وجدنا علیہ آبا آنا ہم یہ نیا دین نہیں مانتے اپنے آبا و ایداد کی بات مانتے ہیں یہ مشرقین مکہ کے کفار کے قول موجود ہے یہ ٹھیک ہے بات آج جس وقت کوئی شخص کسی سنی اور مسئلک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کہتا نہیں ہمارے آبا و ایداد اسی دین پر آئے ہیں اور یہ برسغیر پاک ہند کی جو خمیر ہے اس میں تصوف بھرا ہوا ہے اس میں حنفیت بھری ہوئی ہے اس میں سنیت بھری ہوئی ہے میں تو پشتوں سے اسی مسئلک پر آ رہا ہوں تو وہ جب آب میں یہ آیت آئیت پر آئیت ان بکے مومنوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور مقدس عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیت پر کے اس بات کو اور اس نظریوں کو بیان کر کے باپ دادا کے دین پر رہنا اور اسی کی بات کرنا اس پر دک جانا اور جانا یہ پیش کی کرتی کی جا رہی ہے تو میں کہتا ہوں قرآن مجید قرآن رشید کی آیات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے راستے پر اس کے آبا تھے تو وہ بھی اپنے اچھے آبا کی ہدایت کا حوالہ کسی کو نہ دے اور اس کو بھی یہ تانہ دیا جائے کہ چھوڑو اپنے باق دادا والا مسئل اور اس نئے مسئل کو قبول کرو قرآن مجید کی ہرگز یہ مرضی نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید نے خود اپنے اچھے آبا کے راستے پر چلنے کا حکم فرمایا ہے حال کے کعیات فرماتا ہے کیا تم دوا ہو اس میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے دونوں نے کیا جواب دیا تقلید والا تقلید والا نہ دو ہم عبادت کریں گے الہہ کا تمہارے خدا کی و الہہ آبائے کا تمہارے باپ دادا کے خدا کی ہم اپنے آباؤ اجداد والا رستہ نہیں چھوڑیں گے حضرت یاقوب علی سلام ہم جو ہم رستہ ہم آباؤ اجداد کا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم اس پر چلتے رہیں گے جب سچا قریقہ پیچھا رہا ہے آباؤ اجداد والا تو اس پر یہ تانہ دینا یہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ خلافرزی کی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا جب ان سے پوچھا گیا تو قرآن مجید میں ہے لوگوں میں اپنے والدین اور ابو اجداد کی ملت جاننے والا ہوں میں اس اعتبا کر رہا ہوں جو میرے آبا کا طریقہ ہے جو ان کی جماعت ہے جو ان کا مسلق ہے جو ان کا دین ہے جو ان کی طرز ہے میں اس کو قرآن مجید برحان رشید اس بات تو فاضح کر رہا ہے کہ یہ آیت مشربوں کے بارے میں ہے مومنوں کے بارے نہیں وہ مکہ شریف کے کافر جو ہیں ان کی مزمت کی گئی کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کافر ابو اجداد پر یہ مسلمانوں کی بات نہیں انہیں تو فقر کرنا چاہیے کہ ہماری کئی پشتیں اسلام میں گزری ہیں اور ہم اسی رستے پہ چلے جا رہے ہیں کیسی لذت آتی ہے اس بندے کو جو یہ کہتا ہے میں اس رستے پہ جا رہا ہوں جس پہ سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام چلے پھر سید نصیدی کے اکبر چلے فاروقی آزم چلے عثمان غنی چلے حیدر کرراد چلے تلاو زبیر چلے سادر سعید چلے حضرت حسین چلے نعمان بن صادق چلے فضلہ خیر پاتی چلے داتا گنگ بخش حجر چلے لہذا ہم ان کا نام لیتے ہوئے اسی راستے پہ چلتے جا رہے ہیں محبس سامین حضرات پھر دیکھو ایک مسئلہ شفاعت اس کو مفہوم بگار کے پیش کیا جاتا ہے قرآن مجید کی آیات کی آر میں اس سے زیادتی کی جا رہی ہے قرآن مجید کی آیات جو بدوں کے بارے میں ہیں وہ کھینچ کر ان مومنوں کے بارے پڑی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مدسر میں ہے ہمارا تو کوئی شافعی نہیں ہے انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فیدی نہیں دے گی کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے شفا بنا لیے سفاس ہی بنا لیے محبوب کہہ دو شفاعت ساری اللہ کی ہے اب یہ چار مجمع میں پڑی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو کوسا جاتا ہے خدا کی قسم ان آیات میں سے ایک بھی ایسی نہیں جس میں ایک فیساق بھی یہ احتمال ہو کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں ہر آیت سے پہلے بازے طور پر کافروں کا ذکر موجود ہے وہ کافر جو ہیں وہ کہیں گے اور ان کے بارے میں کہا گیا کسی کافر کو کسی سفارشی کی سفارش کوئی فیدہ نہیں دے سکے گی کافر کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمارا تو کوئی سفارشی نہیں ہے ہم اتخضو من دون اللہ شفاء حال کے کائنات فرماتا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے سفارشی بنائے ہوئے ہیں جن کی یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا کل اللہ شفاء جمعی کسی برد کی کوئی سفارش نہیں سفارش ساری اللہ کی ہے مہت سامن حضرات بڑی باری بات ہے ایک تو یہ کہ کس کی سفارش کی نفی ہے جو شفی نہیں بن سکے گا ایک یہ کہ کس کے بارے میں سفار قبول نہیں ہوگی اور ایک یہ کہ سفار کے قبول کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کون ہے تین باتیں ضروری ہیں سمجھنا ان آیات کی روشنی میں سب سے پہلے یہ بات کہ سفارش کیا کسی اللہ کی بارگاہ میں مانی بھی جا سکتی ہے یا نہیں پھر کس کے بارے میں مانی جا سکتی ہے اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے یہ تینوں آیات باتیں سامنے لائیں گے تو پھر ان آیات کا مفہوم ثابت ہوگا اور اگر وہ باتیں سامنے نہ ہو اور پھر جن کو مطلقل پڑا جائے تو پھر مفہوم پہ باردات ہو جائے گی پہلے یہ سمجھیں کہ کسی بط کیوں شفاعت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش کرے کسی کافر کی سفارش نہیں ہو سکتی اور ان کے بارے میں سفارش کا عقیدہ رکھنا بھی گناہ ہے مومن کی سفارش ہو سکتی ہے اللہ والے اللہ کی باغہ میں سفارش کریں گے اور یہ عقیدہ قرآن مجید کا عین حق عقیدہ ہے کیسے خالق کائنات فرماتا ہے منظل لذی یشفعو اندہو اللہ بی ازنی کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے کون ہے کون نہیں اللہ بی کہہ سکتا کون ہے جو کرے یعنی اس کی حیثیت کیا ہے کسی بود کی کسی تاہود کی کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعش کرے شفاق کرے فرمایا اللہ بی ازنی ہاں وہ ہیں جنہ اللہ نے ازن کے تاج پہنا رکھے ہیں اللہ من بعد ازنی اس کی ازن کے بعد پتا چلا وہ پہلی آیات کافر کے بارے میں ہیں اور کافر شفی کے بارے میں ہیں اور اس عقیدے کوئی سفارش کرے گا نہ اس کی مانی جائے گی اور مومن وہ ہے خالق کائنات نے ان کے لیے شفی بھی بنا رکھے ہیں ان کی شفاق قمول ہوگی اور اس عقیدے کو قرآن نے اپنا عقیدہ قرار دے دیا ہے کون کی لیے اب وہ آیات پڑھی جائیں اور مسلمانوں کو سامنے رکھ یہ بار بار رکھ لگائی جائے کوئی اس دن چھڑا نہیں سکے گا کوئی یہ نہیں کر سکے گا کوئی دستگیر نہیں ہے کوئی ازن دیا ہے ان کے جھنڈے لہرہ رہے ہوں گے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے برمایہ قیامت کے دن مومنوں کو روک دیا جائے جائے جس وقت روکیں گے وہ دوڑیں گے ہماری کوئی اشاعت فرماتے ہیں میں اللہ کے قربے خاص میں پہنچوں گا جو ہی میں اللہ کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر پڑوں گا بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیث شریف وہ شخص جس کی بار بار نفی کی گئے قرآن مجید میں وہ اور وں کی بات تھی یہ جب تک مجھے سجدے میں دیکھ نا چاہے گا اس وقت تک نہیں بولے گا اس وقت تک مجھے چھوڑے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا پھر کہے گا یا محمد عرف اے محمد اٹھو تو شہی ساتھ اٹھاؤ ساتھ اٹھاؤ قل تُسما بولو بولو جو بولو بے وہ سنا جائے گا بخاری مسلم کے الفاظ قل تُسما آپ بولیں تو سہی ساتھ اٹھاؤ قل تُسما آپ بولیں سنا جائے گا وشفا تشفا سفارش تو کرو سفارش مانی جائے گی پھر سل توتا سوال تو کرو جو سوال کروگی عطا کر دیا جائے گا بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے سرکار فرماتی ہے حشر کے میدان میں ساری آنکھیں میری طرف اٹھی ہوئی ہے ہر ایک میرا منتظے ہے حشر کے میدان میں جب سارے میری طرف بڑھیں گے اور گناہ گاروں کا روز ماشر شفی خیر الانام ہوگا دن شفاق بنے گی دولہ نبی علیہ السلام ہوگا ادھر وہ جہنم سے نکال لوں گا جن کو جنتی قرار دے دوں گا اور پھر سجدے میں گر پڑ پھر کہا جائے گا عرفہ محمد سل قل تشمہ سل توتہ وشفا تشفا سر تو اٹھاؤ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو سفارش تو کرو سفارش قبول کی جائے سرکار فرماتے پھر سار اٹھاؤں گا اللہ احمد کرتے ہوئے پھر بہت بڑی جماعت نکال کے لے جاؤں گا پھر خالق کائنات یہی فرمائے گا سر تو اٹھاؤ بولو تو سہی مانگو تو سہی کسے لے جانا چاہتے ہو سر کار فرماتے ہیں ان سب کو لے جاؤں گا جن کے دل میں طرح بیان کیا جا رہا تھا خالق کائنات نے فرما کل اللہ شفا جمعیہ اللہ کے لئے ساری شفا ہے یہ بات بھی اللہ انہی کی کر رہا ہے لوگ اس کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ کوئی شفا کری نہیں سکتا ہاں وہ کوئی نہیں کر سکتا جو بت ہو اور یہ اللہ فرماتا کل للہ شفا جمعیہ ساری شفا ہے یہ اللہ کی بات قابل غور ہے شفا کا مطلب ہے سفارش کرنا اللہ کی ساری سفارش کرنی ہے اللہ کی سفارش کرے گا کس کو چھوڑ دو اللہ کی ساری سفارش ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیا مگر کسی کو مل نہیں سکتی کریں گے اللہ کے بندے ہی اللہ کی ساری سفارش ہے اللہ کی ساری شفا ہے اللہ کی عطا سے کسی کو مل نہیں سکتی اور اللہ کی عطا بط پہ ہو نہیں سکتی لہذا خالق کائرات فرما رہا ہے اے مشرقوں تم نے ان بطوں کو کیوں شفی بنا رکھا ہے اگر حقوم کو کتنے بات انداز میں بیان فرما دیا سحا میں موجود ہے سرکار اشاد میں فرمانے لگے سرکار کا مقام تو اچھا بڑا بھائیو یہاں جس نے ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے وہ بھی شفی بنا ہوا ہے بخاری مسلم سحا حدیث موجود ہے سرکار دو فرط جس کے ہوئے حلقے کائنا اس بندے کو ان دو کے کہنے پر جنت بتا فرما دے گا فرط کیا ہے فرط کسی کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے جو بالے ہونے سے پہلے فوت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اشار فرما میرا کلمہ پڑھنے والو جو بالے ہونے سے پہلے فوت ہو گئے جس کے دو فوت ہو گئے وہ نہ گھبر آئے جس دروازے پہنچے گا وہی وہ کھڑے ہوں گے یا تو ان کو اتنا علم دے گیا گیا کہ اشر میں تیرہ والد کس دروازے پہنچ رہا ہے یا پھر اس کو حاضر ناظر یہاں تک اپنے ناظر سیطان کے ماں کو جنت میں لے جائے گا اور باق کو جنت میں لے جائے سرکار نے فرما جس کے لئے میری امت میں سے دو فرط ہوئے وہ اس کو جنت میں لے جائیں گے اللہ ان کی بات مان لے گا نبی اکرم صلی اللہ نے یہ فرما تو ہونے سے پہلے فوت ہو گئی تھی اس کا کیا بنے گا تو سرکار نے فرما من کان لہو فرط یا موفقہ حضرت عائشہ کا یہ بس اگران کرتے ہوئے اے نیکی کی توفیق دی گئی اور سوال کرنے کی توفیق بخشی گئی خاتون جس کا ایک فرط ہے وہ ایک اس کو جنت میں لے جائے گا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہا نے شاید اپنے بارے میں کہا یا کس کس کے بارے میں کہا فرمایا مل لیس لہو فرط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جس کا کوئی فرط نہ ہو جس کے دو ہو اس کو دو لے جائیں گے اور جس کا ایک ہو اس کو ایک لے جائے گا اور جس کا ایک بھی نہ ہو تو سرکار نے فرمایا آنا اپھرت امتی جس کا کوئی نہیں اس کا میجو موجود ہوں اپھرت امتی اپھرت کا معنی کیا ہے جو پہلے جا کر بندوبست کر رکھے اور پہلے جا کر جگہ کو آباد کر رکھے کہ مہمان پہنچنے والے ہیں فرما پوری امت کا خرط میں ہوں پہلے جا کر جنت سجا رکھوں گا اور میرے امتی جاد بعد میں پہنچ جائیں گے مہتشم سامین حضرات یہ میں نے ایک خاکا مفہوم قرآن قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں پیش کیا میری دعا ہے کہ ان الفاغ کو تاثیر عطا فرمائے